فلیپینز نے امریکہ کے ساتھاری کی دفاعی معاہدہ ختم کرتے ہوئے واشنگٹن کو آگا کر دیا جبکہ امریکی سفارتی حلقوں نے معاہدے کی منصوحی کو دونوں ممالک اتحاد کے لیے خطرناک قرار دے دیا ہے فلیپین کے صدر روڈریگو ڈائرٹ نے امریکہ کی جانب سے ان کے اہلکاروں کی ویزے کی منصوحی کے اعلان کے بعد اپنی قابینہ کو حکم دیا کہ وہ امریکہ کو وزٹنگ فورسز ایگریمنٹ کے خاتمے کا نوٹس دے دیں کیونکہ دفاعی معاہدے کی منصوحی کے لیے قانون کے مطابق چھ ماہ قبل نوٹس دینا ضروری ہے فلیپین کے صدر روڈریگو ڈائرٹ نے دوہزار سولہ میں خبردار کیا تھا کہ وہ امریکہ کے ساتھ معاہدے کو ختم کر دیں گے اور اس کو گزشتہ اپنی تقریب میں بھی دور آیا تھا امریکہ اور فلیپین کے درمیان بی ایف اے انیس سو اٹھانوے میں تیپ آیا تھا جو ایک قانون ہے جس کے تحت امریکی فوجی فلیپین کی سرزمین پر موجود ہیں اور سالانہ سیکڑوں مشکی کی جاتی ہیں اور آپس میں گہرے دفاعی مراسم ہیں ادھر منیلہ میں قائم امریکی سفارت خانے سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ ایک سنجیدہ نوعیت کا قدم ہے جس کے امریکہ اور فلیپین کے اتحاد کے لیے خطرناک نتائج ہے امریکی سفارت خانے کا کہنا تھا کہ ہم باری گین سے جائزہ لیں گے کہ ہمارے مشترکہ مفادات کیسے آگے بڑھائے جا سکتے ہیں دوسری جانب معاہدے کے حامیوں کا کہنا تھا کہ دفاعی معاہدے کی منصوحی سے فلیپین کے دفاع پر منفی اثرات مرتب ہوں گے اور چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے اقابلے میں امریکی مفادات کے نقصان پہنچے گا